اپنی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہونے والے نواب اوف کالا باغ جس کی اجازت کے بغیر مغربی پاکستان میں پتہ تک نہیں ہلتا تھا یہ بدام اور گاجرے نواب اوف کالا باغ ملک امیر محمد خان کی صبح جسم جامع توانائی کے خزانے بھر دینے والی نعمتوں سے ہوا کرتی تھی 26 نومبر 1967 کی صبح بھی نواب کے ذاتی ملازم خدا بخش معمول کے مطابق ان کی کمرے میں داخل ہوئے سجی سجائی گول ٹری ان کے سامنے رکھی اور باہر آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے معمول یہ تھا کہ نواب صاحب جیسے ہی گاجر کا آخری ٹکڑا چوبا لیتے ملازم کو بلا کر برطن اٹھان لینے کی ہدایت کرتے لیکن اس روز معمول میں کچھ فرق آ گیا اس روز کچھ گاجرے اور بادام ابھی باقی تھے خواب گاہ کے باہر شور سنائی دیا باتا چلا کہ نواب صاحب کے دو فرزن دروازے پر کھڑے ہیں اور کہیں جانے کے لیے نواب صاحب کی چیف طلب کر رہے ہیں نواب صاحب نے چابیاں ان کے حوالے کر دیں جیسے ہی چابیاں ان کے ہاتھ میں آئیں وہ دونوں گاڑی کی طرف جانے کی بجائے خواب گاہ کے دروازے کی طرف بڑھے اور نجانی انداز میں اسے کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئے نواب امیر محمد خان کی سانے نگاش سید صادق حسین شاہ نے اپنی کتاب نواب اف کالا باغ میں یہ واقعات پوری تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں نواب صاحب کے بورڈ والے بنگلے میں جہاں وہ کبھی سعادی عرب کے شاہ فیصل عیوب خان سکندر مرزا زلفکار علی بھٹو امنی کی خاتونیں اول میسیز روز بیلن سمیت کئی دوسری عالمی شخصیات کی میزبانی کر چکے تھے گزشتہ کئی روز سے کشیدگی کے آساتھ تھے اس کشیدگی کا پتہ بنگلے کے مکینوں کے علاوہ ملازمین کے چہروں سے بھی آیا تھا سوانی نگار سید صادق حسین شاہ کے مطابق نواب صاحب کے دو بیٹوں نواب زادہ مظفر خان اور نواب زادہ عصد خان کی اپنے والد کے کمرے میں یہ غستہ خانہ انٹری اس کشیدگی کا تسلسل تھی اس کے فوراں ہی بعد باہر سیڑھیوں پر بیٹے خدا بخش کو کمرے سے تل کلامی کی آوازیں سنائی دیں اس کے بعد فائرنگ کی اور ایک کی پئی کریندے اور خدا بخش کے کانوں میں یہ نواب صاحب کا جب یہ جملہ پڑا تو وہ بھی کمرے میں داخل ہوا نواب زادہ مظفر نے انہیں بالوں سے پکڑ کر سوفے پر پٹکا اور کہا کسی کو بتایا تو اس سے بھی برا حشر کر دوں گا اسی دوران ایک اور ملازم عالم خان کمرے میں داخل ہوا اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ کمرے سے نکل جاؤ نواب صاحب کو دورہ پڑ گیا ہے گولی لگنے کے بعد نواب صاحب کالین پر روندھے مو گر چکے تھے اور ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا یعنی شاید ان کے مطابق دونوں بیٹوں اس وقت تک کمرے میں موجود رہے جب تک روح نواب کے جسم سے پرواز نہیں کر گئی آخر ایسا کیا اختلاف تھا جس کی وجہ سے معاملات اسی انتہا پر جا پہنچے کہ بیٹے اپنے باپ کی جان کے در پہ ہوں سید صادق حسین شاہ نے کئی برس گزرنے کے بعد یہ سوال نواب زادہ عصد خان سے پوچھا جو اپنے والد کے قتل کے الزام میں نامزت رہنے کے بعد عدم ثبوت کی بنیاء پر بری ہو چکے تھے نواب زادہ عصد نے سوانی نگار کے سوال کا براہ راست کوئی جواب دینے کی بجائے کہا کہ ان کی تو اپنے والد سے کوئی اختلافات نہ تھے البتہ بھائی نواب زادہ مظفر خان کو ان کی پالیسیوں سے کچھ اختلاف تھا اس کا اظہار وہ برملہ کیا کرتے تھے انہوں نے مزید بتایا کہ وقوع کے روز انہوں نے اپنے بھائی کو والد کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے چلے گئے پہلے خود نواب صاحب یعنی ان کے والد نے فائرنگ کی ایک گولی انہیں یعنی نواب زادہ عصد کے بازوں میں لگی اور دوسری قریبی دوار میں پیوست ہو گئی جواب میں نواب زادہ مظفر نے پانچ گولیاں چلائیں نہایت قریب سے چلائے گئی گولیاں نواب صاحب کی جان لے گئیں نواب صاحب کی وہ کیا پالیسی ہے نواب زادہ مظفر کو جن سے اختلاف تھا مصنف کے مطابق نواب صاحب جن دنوں پنجاب کے گورنر تھے ریاست کالاباہ کا تمام تر نظام ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں آ گیا اس کے نتیجے میں ظلامیہ والی میں جبر کی فضاء قائم ہو گئی اور نواب زدگان نے سیاسی مخالفین کو زور زبردستی راستے سے ہٹا دیا یا مخالفین کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے نواب صاحب گورنر کا منصب چھوڑ کر واپس کالاباہ پہنچے تو اس صورتحال کو انہوں نے اپنے لیے نا خوشکاوار پایا انگریزی اخبار دینیشن نے اپنی ایک تحقیقی ریپورٹ میں وراست کی تقسیم سے متعلق اختلافات کا بھی ذکر کیا ان کے مطابق نواب صاحب نے کچھ ایسے اشارت دیئے تھے کہ وہ اپنی جائداد اپنے بیٹوں کو منتقل کرنے کی بجائے راہے راست اپنے پوتوں کے نام کر دیں گے یہ اختلاف تھا جو ان کی جان لے گیا یہ شخص جو یوں ایک سو بیبسی کے ساتھ مارا گیا کبھی اتنا طاقتور تھا کہ مغربی پاکستان میں اس کی اجازت کی بغیر پتہ تک نہیں ہلتا تھا تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چانل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں